اگر آپ کو باہر جانے کا موقع ملے تو میں تو ایک منٹ سے پہلے چلا جاؤں گا میں نے تو ٹی شٹ بھی ان کی پہنی ہوئے ان کی محبت میں کہ بلالیں کسی طریقے سے نہیں بچھلے ایک منٹ میں نویز آرزارہ پاکستانی باہر چلے گئے ہیں تو ملک کا کیا ہوں کون سوچے گا آپ اپنا فگر صحیح کریں ایک لاکھ سات ہزار بندہ سات اپٹوبر تک باہر جا چکا ہے اس کی ریزن ہی صرف یہ ہے کہ میں ابھی پاسپورٹ کے لیے گیا ہوا تھا تو وہاں جا کے پتا چلے پہلے ٹوٹی فائیو تھاؤزن پاسپورٹ ڈیلی کا بنتا تھا اب ٹوٹی فائیو تھاؤزن پاسپورٹ ڈیلی کا بن رہا ہے تو یہ ریشو دیکھیں نا تو ہمارے حکمران یا ہمارے جو بڑے ہیں جو کرتا جاتا وہ کہتے ہیں اگر دو کروڑ بندہ پاکستان سے باہر چلے جائے تو فرق نہیں پڑتا پر ہمیں فرق پڑتا ہے کیونکہ ہم دن بعد دن ڈی ویلے ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے لیے خدا رہا آپ بھی سوچیں آپ کا ایک پلیٹ فارم اچھا ہے اس کے تھوڑ اگر آپ یہ لوگوں سے کوشن کر رہے ہیں تو اس کو اوپر تک بھی پچھائیں کہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں خالی یہ نہ ہوگی آپ کے کیمرے کی آنکھ تک رہ جائیں کرنی لوگوں تک اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو پتا چلے کہ لوگ جو یہاں سے جا رہے ہیں نہ یہاں کوئی اچھا ٹیکنیشن ہوگا نہ کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا نہ یا کوئی اچھا انجینئر ہوگا تو پھر ہم اس ملک کو لے کے کیسے چلیں گے ہم تو چلی نہیں سکتے اس ملک کو لے کے ملکل ایسے ہی ہے اور حکمرانوں کا کوئی نہیں حکمران سر حکمران تو کٹ پتلی ہیں نا شروع سے ہاں یہ اویرنس مل گئی اب آکے اللہ بھلا کرے جو قیدی نمبر آٹھ سو چار ہے اس کی وجہ سے یہ اویرنس مل گئی کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے ہمیشہ حکمرانوں کو جوتیاں گالیاں پڑتی نہیں پر اللہ کا شکر ہے اب یہ کلیر ہو گیا کہ خالی حکمران نہیں غلط ہے یہ اللہ کا بڑا حسان ہے اور آپ کے اس میڈیا کے ثرو اور میں آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گا میں دیکھتا ہوں کافی مارکٹس میں آپ لوگوں گرمی سردی میں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ آپ کی کیمرہ میں تو اگر آپ یہ سچ پچا رہے ہیں لوگوں تک تو خدارہ ان تک بھی پچائیں جن کو ایکچول جنہوں نے سٹیپ لینے ان کو پتا چلے کہ ان کی عوام کتنی پریشان ہے ریاست ماں ہوتی ہے اگر جب ماں کوئی نہیں پتا کہ اس کی الاد کتنے دکھ میں ہے تو پھر تو آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ایک لاکھ کیا پچات لاکھ بندہ بھی چلا جائے گا تو ان کو فرق نہیں پڑے گی